پلوشاہ یہ جو ابھی تک کی بحث تو آپ نے دیکھ لی جو معاملہ ہے یہ ہمیں لے کے کس طرف جائے گا دیکھئے جو یہ معاملہ کوئی اچھا تو ہے نہیں اور ریاست کے جو تین اہم ستون ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آکے کھڑے ہو جائیں تو پاکستان کی دشمنوں کے لیے سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہے تینوں ستون بڑے آپس میں کھڑے ہوں گے اگزیکٹیف، اسٹیبلشمنٹ، ملٹی اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری دیکھئے یہ ایک بہت خطرناک سیچویشن ہے اور اس خطرناک سیچویشن کو اس وقت ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے کون کرے گا دیکھئے وہ ہی کر سکتا ہے جو سب کو ساتھ بٹھا سکتا ہے کون وہ ہی کر سکتا ہوگا جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگا وہ کون وہ دیکھئے وہ تو ایک ہی مرکز ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت تو ایک بڑا گرانڈ ڈائلوگ ہونا چاہیے اور یہ جس سمت میں ہم جا رہے ہیں اس سمت میں رانہ صاحب نمکار ڈائلوگ ڈائلوگ کے لیے کوئی ایسا فریق ہونا چاہیے جو باقی دو کو میز پر بٹھا دیں اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی ایک فریق اتنا پاورفل ہے اور اتنا کریڈبل ہے جس کے ساتھ سارے جور کے بیٹھ جائیں گے ندیم ملک صاحب اس ملک میں ایسا ہو گیا ہے کہ ایسے بڑے بڑے عدے جن پہ پہلے بیٹھنے سے لوگوں کی عزت میں اضافہ ہوتا تھا وہاں اب جو آکے بیٹھتا ہے وہ اپنی عزت بچا کر کس طریقے سے واپس جائے اس کو یہ مصیبت پڑ جاتی ہے کوئی بڑے عدے پہ بیٹھنے والا شخص جاتے وقت اپنی عزت سمیٹ کر اس کے لیے جانا مشکل ہو گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھ لیجئے پچھلے ایک دہائی سے اٹھا کے دیکھ لیجئے جو اہم ترین پوسٹنگز اور اس ملک کی عالی ترین جو ہیں جگہیں ہیں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں کرسیاں ہیں ان پہ جو بیٹھے وہ کس طریقے سے رسوا ہو کے گئے یہ ایک عجیب ٹرینڈ اس ملک میں چل چکا ہے بہرحال اب یہ چونکہ معاملہ اب کوٹ میں جا رہا ہے اللہ خیر کرے یہ ہے بھی زیر بحث اس کو پہلے ہی میرے خیال میں تو ایگزیکٹیف کو اس میں شامل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ انہی کا معاملہ تھا کوٹ کو ہی دیکھنا چاہیے تھا اور چونکہ اس ملک میں کمیشنز کی تو کوئی اچھی جو ہے وہ ہسٹری ہے نہیں سب سے پہلے کمیشنز سے لے رہے جو نواب زادہ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد بنا تھا اور پھر جو ہیٹھ کے اور وہ اپنے ساری فائنڈنگ سمیت جہاز